سکرین پر آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو میں یہ جو نوجوان دکھ رہا ہے یہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے اسلام کا مزاق اڑا رہا ہے گیان و آپی مسجد کو توڑنے کا نعرہ لگا رہا ہے اور سب لوگ یہاں پر بیٹھ کر ہس رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد غازی آباد پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے جس کا نام ہے امپیت لیکن اس کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا ہے یہ جو اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے وہ بہت شرمناک ہے میں یہاں پر آپ کو سنا نہیں سکتا اس کے جو ورڈ ہیں وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں گھر میں حلالہ کرتے ہیں یا اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ سسور اس طرح کرکتے کرتے ہیں میں بول نہیں سکتا نہ اس کا ترجمہ کر سکتا نہ اس ویڈیو کو سنا سکتا لیکن حلالہ کو لے کر اس نے جس طرح مسلمانوں کا مزاق اڑایا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اس کے علاوہ اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک دھکا اور دو گیان واپی کو توڑ دو اس طرح کا نعرہ اس ویڈیو میں لگا رہا ہے اور خاص طور پر نماز اور حلالہ کے بارے میں اس طرح کے جو جملے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے شرف الہسین نے بھی اس ویڈیو کو ٹوئٹ کیا اور انہیں یہی لکھا کہ امپیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف اپتی جنگ کی ویڈیو بنائی تھی مسلمانوں کو گالیا دی تھی اس طرح کی زہر افشانی کی تھی اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اسلاموفوبیا کا معاملہ انڈیا میں بڑھتا جا رہا ہے پولیس کے طرف سے ایسے غنڈوں کے خلاف زیادہ سخت کاروائی نہیں کی جاتی ان پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا ان کو دیش درو ہی نہیں بتایا جاتا ان کو دو دھرموں کے بیچ لڑائی کرنے والا بہت کم قرار دیاتا ہے جس کا نتیجہ ہے کس طرح کے معاملے رکنے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملہ ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں فائننشلی سپورٹ کیجئے اگر آپ ملہ ٹائمز پر ملہ ٹائمز پر